السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبرکہ علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخریخ کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اذ قانا ربکا للملائکا دئینی جاعل فی الارض خلیفہ اس کے بعد فرشتوں نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا یہ تمام آیات قرآنی جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے اور کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے اور آدم علیہ السلام کی سیرت کے زمن میں قصص الانبیاء کے زمن میں ہم نے ان آیات کو بڑی تفصیل سے بھی دیکھا اور ان کو جمع کرنے کی بھی کوشش کی کہ اللہ تعالی نے یہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 30 سے واقعہ شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ جب آپ کے رب نے کہا ملائکہ سے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ قَالُوا وَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُوا فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا تو انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایک ایسی چیز کو نیابت دینا چاہتے ہیں جو فساد برپا کرے اور خوریزیاں کرے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تو ایسے ہیں کہ آپ کی حمد و سنا بھی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں تو یہ تمام معاملہ پیش آیا ہے تو فرشتوں کی مراد اب یہاں پر تھی کہ اس کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا یعنی ان کی مراد تھی جنات کو وہ پہلے دیکھ چکے تھے کہ وہ زمین میں کیا کرتے پھرتے تھے تو اسی لئے فرشتوں نے اس کا یوں جواب دی کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیا تھا اور خون بہایا تھا یہ بھی وہی کریں گے تو فرشتوں کی اس جواب پر حق تعالیٰ کا غضب ظاہر ہوا ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فرشتوں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ انہوں نے اپنے رب کے فرمان پر جو جواب دیا ہے اس پر حق تعالیٰ کا غضب ظاہر ہوا ہے اس پر فرشتِ عرش کو پکڑ کر گڑ گڑانے اور معافی مانگنے لگے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے عرش کے گرد سات مرتبہ تواف کیا اس پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس پر حق تعالیٰ نے ان پر نظرِ کرم فرمائی اور فرشتوں پر رحمت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے عرش کا تواف کرنے کی ادا ایسی پسند آئی کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناو تاکہ اولادِ آدم میں سے جن پر میں ناراض ہوں وہ اس گھر کے ذریعے میری پنہ مانگیں اور اسی طرح اس گھر کے گرد گھومیں یعنی تواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کے گرد تواف کیا تاکہ میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے جسے امام حلبی نے سیرہ حلبیہ کی جلد نمبر ایک صفحہ پیج 479 پر جمع کیا ہے کہ تواف قعبہ کرنا یہ فرشتوں کی سنت ہے اور انہوں نے اس طرح اپنے رب کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرما کر اولادِ آدم کو یہ چیز عطا فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے راضی کرو تو میرے گھر کا تواف کرو اور اس گھر کو سب سے پہلے برانے والے بھی کون ہیں ملائکہ ہیں اس لئے ملائکہ کو حکم دیا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بنا اچھا اسی طرح یعنی جیسے فرشتوں کی اس لغزش پر حق تعالیٰ ان سے ناراض ہوا لیکن عرش کا تواف کرنے پر ان سے راضی ہو گیا اسی طرح اولادِ آدم کی لغزشوں کے بعد ان کے بیت اللہ کا تواف کرنے پر ان سے راضی ہو جائے چنانچہ فرشتوں نے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک گھر بنایا جو بیت اللہ شریف ہے مکہ مکرمہ میں یہ اسی مقام پر یہ روایت مختصر ہے جس میں وہ ساری تفصیل نہیں ہیں جو ایک اور روایت میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ناراض ہوا تو اس نے عرش کے نیچے بیت المعمور قائم کیا جو زبرجد کے چالیس ستونوں پر قائم تھے اور وہ ستون سرخ یا خود سے جڑے ہوئے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا اس گھر کے گرد تواف کرو تاکہ تمہیں میری رضا حاصل ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے حلق حکم دیا کہ زمین پر بھی میرے نام کا بلکل ایسا ہی اور اسی کے برابر ایک گھر بناو جنانچہ فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی ایسا ہی اور اسی کے برابر کے معنی ایک ہی ہیں یہ عطف یہ جو لفظ اس طرح کے استعمال ہوتے ہیں یہ عطف تفسیر ہی کہلاتے ہیں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں اور فرشتوں نے اس پر جواب دیا کہ کیا آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا تو فرشتوں کو خوف ہوا چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم پر ایک ایسا نکتہ اٹھایا اس لئے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہ نازل ہو چنانچہ انہوں نے عرش کے گرد سات تواف کیے جس میں اپنے رب کو رازی کرنے کے لئے گرد گرائے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ساتویں آسمان میں بیت المعمور بنائیں اور اس کے گرد تواف کریں فرشتوں کے لئے عرش کا تواف کرنے کے مقابلے میں اس بیت المعمور کا تواف زیادہ آسان تھا کیونکہ عرش کا پھیلاؤ اور عظمت ظاہر ہے بہت زیادہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اسی طرح ہر آسمان اور ہر زمین میں ایک ایک گھر بناو اللہ مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں تفسیر میں ایک عالی مقام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چودہ گھر ہیں جو ایک دوسرے کی سیدھ میں ایسے ہیں جیسے ایک کے اوپر ایک گھر رکھا ہوا ہے اللہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چودہ گھر ہیں یہ بیت المعمور ساتھویں آسمان میں ہیں اور اس کا احترام اور عظمت ایسی ہی ہے جیسے کہ زمین میں مکہ کی عزت و عظمت ہے آسمان دنیا میں جو خدا کا گھر ہے اس کا نام ہے بیت العزہ یا بیت العزت کیونکہ عربی میں تا جو ہے مربوطہ ہوتا ہے اس پہ ایسے گول ہا کی صورت میں بنا کے اوپر دو نکتے دیتے ہیں تو وہ تا مربوطہ ہوتا ہے تو تا مربوطہ لکھا تو جاتا ہے ایسے گول دائرہ بنا کے اوپر دو نکتے لگائے جاتے ہیں تاکہ پتا ہو کہ تا ہے ہا نہیں ہے لیکن اس کو ہا کی ساؤن میں پڑا جاتا ہے لیکن اردو گرامر میں اس کو تا لکھ کر تا ہی پڑا جاتا ہے تو عربی میں دو قسم کے تا ہوتے ہیں تا مفتوحہ اور تا مربوطہ مفتوحہ یعنی تا پڑا جائے گا مربوطہ تا نہیں پڑا جائے گا بلکہ ہا پڑا جائے گا تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اس زمن میں تو بہرحال اس کے بعد اس میں جو اور تفصیلات آتی ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں اب یہ یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے چلوں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایک گھر ہے جس کو فرشتے اپنی عبادتوں کے ذریعے اسی طرح آباد کیے ہوئے ہیں جس طرح زمین والے بیت عتیق یعنی بیت اللہ کو ہر سال حج کے ذریعے ہر وقت عمروں کے ذریعے اور ہر گھڑی توافوں کے ذریعے آباد کیے ہوئے ہیں اب یہاں یہ بات غور کی قابل ہے کہ تمام آسمانوں میں فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے گھر تعمیر گھر تعمیر کرنے سے کیا مراد بہرحال ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے قابے کی جو تعمیر کی یہ چوتھی تعمیر تھی یعنی سب سے پہلے فرشتوں نے قابے کو تعمیر کیا دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا چوتھی مرتبہ قریش نے تعمیر کیا لیکن اگر اس روایت کو صحیح نہ مانا جائے کہ فرشتوں نے قابے کو سب سے پہلے تعمیر کیا تھا تو پھر قریش کی تعمیر تیسری تعمیر ہوگی جس کا سلسلہ سب سے پہلے حضرت آدم اور یا ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کی تعمیر سے شروع ہوگا یہ اس بنا پر کے بعض محققین نے لکھا ہے کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قابے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا تو آپ کے علم کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی کو کہیں پر یہ روایت بیان کریں تو بعض علماء نے ان روایتوں کو بیان کیا ہے اور بعض علماء نے ان روایتوں کو بیان نہیں کیا تو بارہ محدثین کے نزدیک اختلاف ہوتا ہے اور یہ اختلاف علمی ہوتا ہے اس سے مراد علمی اختلاف ہے بارہ اس سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے قابے کو تعمیر کرنے سے پہلے قابے کی جگہ یہ سرخ یاقود کا ایک خیمہ تھا جو آدم علیہ السلام کے لئے جنت سے اتارا گیا تھا اس کے دو دروازے تھے ایک سبز زمرد کا بنا ہوا مشرقی دروازہ تھا ایسٹن سائٹ پر اور ایک اس کا مغربی دروازہ تھا وہ سونے کا تھا تو مشرقی دروازہ جو تھا وہ سبز رنگ کے زمرد کا تھا ایمرل جیسے آپ کہتے ہیں انگلیش میں اور مغربی دروازہ جو ویسٹ دروازہ تھا وہ سونے کا تھا اور ان دونوں دروازوں میں جنت کے موتیوں کی لڑیاں گندی ہوئی تھیں حضرت آدم علیہ السلام اس خیمے کا تواف کیا کرتے تھے اور تنہائی کی وحشت سے تسکین حاصل کیا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے جہاں وہ اتارے گئے تھے چالیس مرتبہ پیدل قابے کا حج کر رہے گئے ممکن ہے کہ یہی خیمہ بیت المعمور ہو اور اس کو سرق یاقود کا اس لیے کہہ دیا گیا کہ بیت المعمور کی چھت سرق یاقود کی تھی انشاءاللہ تعالی پھر آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد کی بارے میں چند ایک روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں گو کہ ان میں سے ایک تو روایتیں ایسی ہیں جس کا بعض علماء انکار کرتے ہیں لیکن علم کے لیے میں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی طرح ایک اور بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کتابوں میں کہ آخر آدم علیہ السلام جب اسی طرح پیادہ چلتے ہوئے مکہ پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے وہ خیمہ دیکھا جو کعبے کی جگہ پر تھا یعنی اس جگہ پر جہاں کعبہ ہے یہ خیمہ سرق یاقود کا تھا جو جنت کے یاقود تھے یہ خیمہ اس طرح تھا کہ اس کے چاروں طرف دیوارے تھے اس کے چار کونے تھے جو سفید تھے اس خیمے میں تین سونے کی قندیلیں تھیں جو جنت کے نور اور روشنی سے روشن تھیں اس خیمے کی لمبائی زمین سے آسمان تک تھی یہ تفصیل بعض احادیث میں بھی آتی ہے اس خیمے کی جو صفت بیان کی گئی ہے اس سے وہ گمان غلط نہیں ہوتا جو پہلے بیان ہوا کہ ممکن ہے یہی خیمہ بیت المعمور ہو اور یہ کہ اس کو سرق یاقود کا اس لیے کہا گیا کہ اس کی چھت سرق یاقود کی تھی اس کو بیت المعمور ماننے کی وجہ یہ ہے تو مختلف خیمے مانا جائے تو یہ بات قیاس سے دور ہوگی بارحال یہ بات قابل غور ہے واللہ اعلم بالصواب وما علینا اللہ البلاغ